السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غالباً مجھے خود محسوس ہو رہا ہے یا مجھے یاد پڑھ رہا ہے میں نے کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ میں نے کہا شہد پہلے میں نے کوئی اور بات کہہ دی ہے جو آپ جواب دے نہیں سکے ابھی آپ کے جواب نے بتایا کہ آپ حباب یہی پہ موجود ہیں رب زلجلال پر وبرکاتہ ہماری سب کے حاضری کو قبول فرمائے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کونٹ عبد المالک کے تمام ذمہ داران حضرات جمعیت ملہ علیہ السلام کے اور دیگر جتنی بھی جماعتوں کے حباب تشریف فرما ہے رب العالمین سب کو بہت جزا خیرہ تا فرمائے انہوں نے آج ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا پلیٹ فارم سجار رکھا ہے فروردگار عالم اسی طرح اتفاق و اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم مولیوں نے صحیح باتیں آپ کو آمین سے اتنا ڈرا دیا ہے آپ حباب ابھی بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہوئے آمین بزرگ حسرے میں اس اڈیے سے گالتو حسرے میں میں نے عرض کی کہ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے آمین اور اسی طرح جڑے رہنے کی اور چل میں کٹھے چلنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین پروردگار عالم جتنے بھی یہاں پہ اسٹیج پہ اس وقت علمائے کرام جناب مولانا ابو بکر زیغم صاحب اور اسی طرح بہت ہی عظیم مجہد ختم نبوت جناب حضرت مولانا منیر احمد علوی صاحب تشریف فرما ہے آپ حباب کے سامنے وہ بھی اپنا خطاب ارشاد فرمائیں گے بہت ہی عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے جاندار گفتگو ہوتی ہیں ان کے رب العالمین ان کو بھی اپنی بارغاہ میں قبول فرمائے ہمارے مولانا زین العابدین صاحب ہمارا بھائی فرق جتنے بھی یہاں پہ بزم حسان کی سمہ داران حضرات ساتھ ہیں رب العالمین سب کو اپنی بارغاہ میں قبول فرمائے تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں بھئی زیاد گجر صاحب زیاد گجر ماشاءاللہ گجرہ نے بھی منڈی لگیا جاتے رب العالمین سب کو اپنے حضور کی ختم نبوت کے لئے قبول فرمائے رانے ہیں ڈوگر ہیں جو بھی راج پوت ہیں بھٹی ہیں چیمے ہیں سارا کا رشتہ اصل جو ہے وہ کیا ہے لا الہہ اصل رشتہ یہ ہے اللہ پاک اسی رشتے کی وجہ سے اسی رشتے کی نسبت سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تمام احباب محبت سے عقیدت سے پیار سے احترام سے دروش شریف کے نظر آنا پیش کر لیجئے گا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علی میں نے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے چند کلام آپ آباب کے سامنے پیش کر کے تو اجازت چاہوں گا بڑی محبت کے ساتھ پیار سے سماعت فرمائیے گا بس آپ نے سیٹنگ بڑی پیاری ماشاءاللہ چلا رہے ہیں بس اتنا ہو کہ سمجھ آئے ایسے چلانا ہے بس میٹھا میٹھا سے پیارا شغر فری ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوشے ہیں ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی ان کا غم مل گیا تو بہت خوشے ہیں ہم سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی ان کے نقشے قدم پر جو چلتے گئے یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی ایک جو ناچیز جاہل پہ قربان کی دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی ایک جو ناچیز جاہل پہ قربان کی دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدا ہمیں مل گئی اب میں نے یہ تین چار مصرے پڑے ہیں میرا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی کیوں نہیں کہی بلند آواز سے کیوں نہیں کہی لیکن اب اگلے مصرے پہ لگانے لگا ہوں زور اور آواز کو اٹھانے لگا ہوں آپ کو عزمانے لگا ہوں اور دیکھنے لگا ہوں کہ کتنی توجہ سے آپ حباب سمات فرما رہے ہیں ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی یار یہ میں اس کو چالو کریں ہاں ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی یہ دی ضرورت ہے اتھر آکے کر دیو سیسا بہتھر آکے کر کونی اتھر رہن دو پا میں تھلے رہن دو لیکن ہاں ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدا ہی ہمیں مل گئی ہم گناہگار تھے ہم سیاکار تھے آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے جب ندامت سے آنکھوں میں اشکا گئی جب ندامت سے آنکھوں میں اشکا گئی شفقت مصطفی ہمیں مل گئی جب ندامت سے آنکھوں میں اشکا گئی شفقت مصطفی ہمیں مل گئی ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدا ہی ہمیں مل گئی بند باب نبوت ہوا آپ پر بند باب نبوت ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی اب نہیں جیسے میں مصرہ کرو مکمل پورے مجمع کی آواز ہے بلمد آواز سے کہنا ہے بے شک کسی مرزے یا مرزے گامے کانے ملون بدبخت کی ذریعت کو کسی کو شک ہو تو اس کا شک دور ہو جائے بلمد آواز سے آپ نے کہنا ہے بے شک اگر ہر ساتھی حیمت کر کے ہاتھ اٹھا کے کہہ سکے تو ساتھ والا نظر رکھے کون تھکا ہوا ہے اس کی تھکاوت اتارنی ہے محبت سے بند باب نبوت ہوا آپ پر بند باب نبوت ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی اب نہیں ابھی بھی صحیح بات ہے پورے مجمع کی آواز تو نہیں آئی لیکن میں دیکھ بھی نہیں سکا پورے مجمع کو صحیح طرح ابھی جواب نہیں ملا پھر دور آتا ہوں عقیدہ ختم نبوت ہے اظہار کریں پرچار کریں بلند آواز سے کریں اور میرے یار کریں بند باب نبوت ہوا آپ پر کوئی ذلی بروزی نبی اب نہیں وہ ہے دجال اب جو یہ دعوا کریں وہ ہے دجال اب جو یہ دعوا کریں عزتی رہنمائی ہمیں مل گئیں اب اگلا شعر اگلے شعر کے اندر بھائی زیر صاحب میں چیک کر لگا ختم نبوت ہے جب دیوانے صحابہ دے دیوانے اہلِ بیعت پروانے کی تھے کی تھے بیٹھنے ہر ایک نالا لے تے نظر رکھے جو تو اڈی میں اربانی ہوئے کی ضررہ نوازی ہوئے گی بڑی محبت نالا ہاں ہاں ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئیں گویا ساری خدا ہی ہمیں مل گئیں ان کے آروں کے یاروں کے خادم ہیں ہم ان کے آروں کے یاروں کے خادم ہیں ہم سر نہ ہوگے کبھی ظلم کے آگے ہم ان کے آروں کے یاروں کے خادم ہیں ہم سر نہ ہوگے کبھی ظلم کے آگے ہم وقت کاشی میرے خوش ہے اگر ظلم پر یہ شعر مکمل کرنے پر میں مجمع کی طرف سے توجہ ہٹا رہا ہوں توجہ یہی پہ ہے اور کاری منان صاحب پوری توجہ رجمی میں شعر چاہتے کرنا کتھے کتھے پہنچے ہیں ان کے آروں کے یاروں کے خادم ہیں ہم سر نہ ہوگے کبھی ظلم کے آگے ہم وقت کاشی میرے خوش ہے اگر ظلم پر سنسی کر بلائی ہمیں بلائی ہون تو اڈے والا آ سکنا کے نہیں سٹیج دی کیفیت توجہ خود چیک کر لی اللہ پاک انہوں سلامت رکھے ہون تو اڈے والا آن لگ گا تو میں شعر پھر دوہر آن لگ گا تو میں ہون تو اڈی کیفیت تو تو اڈا پرانٹ محسوس ہو رہا ہے کہ تجھے کھڑے ہو جانا ہے لیکن ہونا نہیں ہے نالہ لیتے نالہ ہاتھ رکھے لیکن انہوں بلند اجازت فل دے محبت نہ سننا ان کے آروں کے یاروں کے خادمے ہیں ہم سر نہ ہوں گے کبھی ظلم کے آگے ہم وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر سنتی تل بلائی ہمیں مل گئی وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر سنتی تل بلائی ہمیں مل گئی ان کے دردی گدائی ہمیں مل گئی گویا ساری خدائی ہمیں اور اسی طرح اس میں تو میرے خیال شاید میں نے زیادہ وقت لگایا ہے اس سے تھوڑے تھوڑے وقت اندر اپنی حاضری کر رہا مکمل چند کلاموں کی اور آپ کی بھی میرے پاس ہے انشاءاللہ میں وہ گل دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتی ہے میں وہ گل دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتی ہے جہاں بخش شفاعت میری کا سامانی رہتی ہے میں وہ گل دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتی ہے اے شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو زران ٹھہرو ابھی دل کی تمنائے ابھی ارمان رہتے ہیں ابو بکرو عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا ابو بکرو عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا کہ حبداروں سے کب وہ غافلوں انجان رہتے ہیں میں دیکھے جلدی میں جلدی میں حاضری مکمل کر رہا ہوں ذرا پوری توجہ چاہتا ہوں توجہ دینا خدا رہا توجہ دینا وہ گھر جا آئے شاہ کے پر جناب سلین کے نانا ایک عرض کر دے میں ایک گزارش کر دے میں توڑی مہربانی کلامہ دے اندر بیان آدھ اندر بہت کچھ مل رہا ہے اور حاصل کرنا صرف ٹک ٹوک دی نیت نال نہ آنا توڑی مہربانی ذرا نوازی میں عرض ہی کر رہا ہے صرف ٹک ٹوک بنا دی نیت نال نہ آنا میں عرض ہی کر رہا ہے کہ بہت کچھ مل رہا ہے کچھ لین دی نیت نال بیٹھو محبت نال توجہ دینا ابو بکرو عمر کو بھی پہلو میں سلا رکھا کہ غبداروں سے تب ہوگا فلو انجان رہتے ہیں صحابہ کی محبت کے جہاں پر چموہ لہراتے میں یہ کرنا شیر نہ کرنا مشورہ کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا مشورہ کارلہ ماں پھر تو انہوں سنانا کیونکہ تو اڈی کفیت داثری ہے کہ ہوں تو اڈے وستے لے اندے جان بستر ایتھے تو انہوں سلا دیتا جائے پھر تو اڈے اتھے پڑھے آ جائے اس کفیت تو پہلے شیر نہ مشورہ کارلنے شیر کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہو ٹرائی کارلے چلو چیک کارلنے صحابہ کی محبت کے جہاں پر چموہ لہراتے حالے بھی میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی ہے ایک واری پھر اجازت دے دو میں پوچھ لما کہہ رہا بھی ایک واری اور اجازت ہے صحابہ کی محبت کے جہاں پر چموہ لہراتے وہ انسانوں کی بستی ہیں وہاں انسان رہتے ہیں ہونے صحیح کر لیں اگلا شیر آپی بول کے کہنے لگا کہ ہونے ننال مشورے نہ کرنا ہونے جاگ پیری ہاں میں وہ گل دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان نعرہ تقبیر نہیں نہیں نعرہ تقبیر نراج نہ ہونا ہے اس طرقے میں حالے ٹورنے نہیں ہے جدو تھا پوری مجمعہ جواب دیئے گئے نعرہ تقبیر تائدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اہل بیت شان اولیاء اکرام اتحاد امت اتحاد امت جناب مولانا صحیح اللہ قادر صاحب اتحاد امت مولانا کلام دیرہ تھا اور یہ شیر کلام پورا سی بات سننے والے لیکن اب اگلا شیر محبت میں وہ گل دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتی ہیں وہ گھر جا آئے شاہ کے پر جناب اسلین کے نانا وہ گھر جا آئے شاہ کے پر جناب اسلین کے نانا رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں قادری صاحب جیری محبتنا داد دے رہے ہیں نا بیچ ایک پیغام ہی دے رہے ہیں بھی گجران شیرت تو سنایا ہے جگر کڑ کے لیکن انہ نے اپنی استطاعت مطابق یور لا کے سبحان اللہ کوئی نہیں سنائی سبحان اللہ اجازت ہے پھر پیش کرتا ہوں وہ گھر جا آئے شاہ کے پر جناب اسلین کے نانا وہ گھر جا آئے شاہ کے پر جناب اسلین کے نانا رقیہ فاطمہ زینب کے بابا جان رہتے ہیں جہاں بخش شبات میری کا سامان رہتے ہیں میں وہ گھر اس کلام کو بھی یہیں پہ سمیٹھتا ہوں اب محبت سے اگر چند کلاموں کے درودوں تین تین اشار اور پیار سے سیرے نا مجھا نہ آئے تو میں کعب کے حوال دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب دن پر کھے گواہی دیکھتی سبحان اللہ میں کوئی نہیں سنانا سبحان اللہ میں نہیں سنانا سبحان اللہ نراج نہ ہونا میں انہی آواز چھ نہیں سنانا ہون چیک کرنا بھی اگلی آواز کین دی ہے ہاں جب ان پر کھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں جب ان پر کھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں جب ان پر کھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے خدا ختم نبوت کے کام کے لیے آنے والو ختم نبوت پر سب کچھ لٹانے والو اگلے مصرے کی لاج رکھنا آپ پہ چھوڑتا ہوں اور آپ کی محبتوں کو دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں محبت سے ہاں جب ان پر کھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں جب ان پر کھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو لاکر سب کمائی دے جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق کہتے ہیں مزاروں غاروں کاؤسر یہ میرے بہت ہی پرانے درینہ دوستان چنے ساتھیاں چنے تسا پرانے کھلو سنے ہیں وڈے کھلو سنے ہیں کہ اپنی کعبہ ہی پھانتے ہیں میں انہوں کوئی پتہ نہیں چلے ہیں انہوں نے کوش پایا یا کڑے آئے بارکف اللہ انہوں نے خوش رکھے امید ہے انشاءاللہ کچھ حفظہ فضائی کیتی ہوئے گی ہاں جو پھن پر کے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق کہتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ جو دیوانے پروانے بڑے بزرگ نہیں وہ محبت سے دیکھ رہے ہیں محبت سے سن رہے ہیں ہم اپنے لئے سادہ سنتے ہیں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں ہر مصر پہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں جب یہ بول آئے اسے آپ کی گونج پڑ جائے محبت سے ہاتھ اٹھا کے ہاں جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق کہتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں مزاروں گا رکو سر ہر جگہ پہ ساتھ اٹھا کے مزاروں گا رکو سر ہر جگہ پہ ساتھ اٹھا کے جو آنکھوں کو دکھائی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو آنکھوں کو دکھائی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو بلکل خوش جو بلکل چپ دکھائی دے میرا رفیق کہتے ہیں جو بن پرکھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں ادھر آ ادھر آ اے رفیق مصطفیہ ہر با بجلت سے ادھر آ اے رفیق مصطفیہ ہر با بجلت سے یہی جس کو سنائی دے اسے صدیق کہتے ہیں یہی جس کو سنائی دے اسے صدیق کہتے ہیں جو لاکر سب کمائی دے اسے صدیق میں تو اڈی چیکیں گے نہیں کرے لگتا میں اپنا ہور کو بھئی زید علی صاحب زید معاویہ صاحب ہاں تنمن میں بسا لیجئے تنمن میں بسا لیجئے او کردار علی والا تنمن میں بسا لیجئے اکردار علی والا تنمن میں بسا لیجئے اکردار علی والا سرکار دعا لہم سے ہو ہاں پیار علی والا سرکار دعا لہم سے ہو ہاں پیار علی والا رگ رگ میں روا ہوگے ایمان کی خوش بھوئے رگ رگ میں رگ رگ میں روا ہوگے ایمان کی خوش بھوئے اپنا اوش جات میں اپنا اوش جات میں ما یار علی والا اپنا اوش جات میں ہما یار علی والا تنمن میں بسا لیجئے اکردار ستنیک عمر عثمہ سرکار کی حرمت پر ستنیک عمر عثمہ سرکار کی حرمت پر ہے جان لٹانے کو ہے جان لٹانے کو او تیار علی والا ستنیک عمر عثمہ ستنیک عمر عثمہ سرکار کی حرمت پر ستنیک عمر عثمہ سرکار کی حرمت پر ہے جان لٹانے کو ہے جان لٹانے کو ہے جان لٹانے کو ہا تیار علی والا ہے جان لٹانے کو ہا تیار علی میں اسی طرح سمیٹ رہا ہوں اپنی حاضری کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جلدی سے ہے جان لٹانے اور یہ بات بھی کہتا جاؤں دوست اب آپ بہت ساری پرچیاں یہ دے رہے ہیں آؤ بچوں سنو کہانی اے ہوگی بڑی پرانی ایک ہور چیز سنو تو قادری صاحب بھی بچے نے ایلی پیدا ہرے ویلے آکھاں ہرے ویلے آکھاں ہر وار لانتی قاد یعنی جھوٹنا سی مکار لانتی اے اتھے صبح آنا اللہ نہیں کہنی تو انڈی میر بانی اتھے صبح آنا اللہ نہیں کہنی اے اتھے جدو لفظ آئے نا مکار تُساں کٹ دے نی پٹکار تے بلند آوازنال کہنا لانتی کی کہنا ہے انہی ویلے آکھاں ہرے وار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار لانتی تُساں بلند آوازنال کہنا لانتی ہرے ویلے آکھاں ہرے وار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار لانتی نبیوں نوچھاڑ کسے نو کرنے رکھنا پیٹھو انگریز دا غدار لانتی قاد یعنی جوٹا سے مکار لانتی قاد یعنی جوٹا سے مکار لانتی بھائی تو ساں کیوں چوپ جے تو انہوں کیسے قاد یعنی نریشوتیں لاتی مولی امران نے بولے ہوتی ہر ویلے آکھا ہر وار لانتی قاد یعنی جوٹا سے مکار لانتی دسان یارو او دی کیڑی کیڑی کارستانیہ مورانا شہر پہنے ہیں خودہ سارے کامی پوٹھے سن کرو نکلیا جلدی نہ لے نہیں سی پتہ میں سیرتے کی ملے انہوں کو یار بیلی ملے وہ کہنے لے کہ حجرت جی انہوں نے کہا سیرتے کی بننے جائے میں پاکہ بننی اور کی بننے انہوں نے کہا شیشہ نہیں بیکیا کہنے تُسری گالدشوں گالگی انہوں نے کہا خیر نا سیرتے پاکہ نہیں بننی بیغندی شلوار بننی آنکہ حضور دے دشمن تیلانت مرزے ملون تیلانت مرزے مردود بیشمہ 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 جنیوں بیشمہ بیہواریوں بیشمہ 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 واہ گجرا زندہ واہ ہر ویلے دسان یاروں مو دی کیڑی کیڑی کاری پانیاں پائے لیڑے ران دے ہو کھائے بٹوانیاں پائے لیڑے ران دے ہو کھائے بٹوانیاں پگ بننے بیوی دی پگ بننے بیوی دی شلوار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار لانتی ہر ویلے آقاں ہر بار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار لانتی جٹ جٹ بادو انو امت کو پشاب سی جٹ جٹ بادو انو امت کو پشاب سی دال رانے کی تاؤدے میں دنوں خراب سی حرام خوری کی تاؤدے میں دنوں خراب سی لیٹرین چمریا لیٹرین چمریا ایار لانتی قاد یعنی جھوٹا سی مکار یارے اپنا پائے شبیق نہیں میرے استاد محترم حضرت کمرنا مفتی محمد حسن صاحب استاد جی فرمایا کرتے ہیں برخدار کسی سٹیل پہ کسی پروگرام میں اس بے ایمان کے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑ جائے لوگوں کے عقائد و نظریات محفوظ کرنے کے لیے ایمان کو بچانے کی غرص اس ارادہ سے بتانا پڑ جائے اس کے بعد ناتیہ اشار ضرور پڑ دیا کرو ہمارے آج کے میزبانوں میں سے بے شفیق صاحب ان کا حکم تھا یہ کلام پہلے آپ نے بارہا سنا ہے کئی دفعہ پڑھا ہے حکم کی تمیل میں چند اشاروں اس کے پڑھتا ہوں اپنی حاضری کرتا ہوں مکمل ایک دفعہ دروشریف اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علیہ ہاں میرے پیمبر میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پر جوان خوشبو نبی کے ساری حیات خوشبو قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں قدم مبارک نبی کے میرے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ کوچے خوشبو وہ شہر خوشبو دہات خوشبو حسن خوشبو حسین خوشبو حمزہ خوشبو اپاس خوشبو اب چند پیارے نام لینے لگاؤں آپ سے درخواست کر دیتا ہوں ان پیارے ناموں کی لاج رکھئے گا اللہ کل قیامت کے دینے کے جوتوں میں جگہ نصیب فرمائے خدیجہ خوشبو حفظہ خوشبو جویریہ خوشبو محمونہ خوشبو ماریا خوشبو زینب خوشبو رقیہ خوشبو فاطمہ خوشبو حسن خوشبو حسین خوشبو حمزہ خوشبو چاروں آپ کی بنات خوشبو میری آج کی حاضری کا آخری شہر میری آج کی حاضری کا آخری شہر اور رانہ صاحب رانہ صاحب بڑھ پیانا سننے رچے لیں صدیق خوشبو اور تو آواز آگئے تھے کوئی نہیں آئی صدیق خوشبو اور پھر اگر آگئے تھے کوئی نہیں آئی ہاں صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کل کیامک دن تمام ختم نبوت کی محبت میں آنے والوں کو اللہ کیامک دن حضور کیا تو جا میں کونسر نصیب فرمائے توجہ دینا کیا کہہ رہا ہوں صدیق خوشبو حافر مدسر ذرا توجہ دیں صدیق خوشبو مدسر عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو ابھی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت قجب زندگی باقی ملاقات باقی رب زلجلال کہا سنا پر بارگاہ میں قبول فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين